اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر یار وردی والے بٹھا دو پھر کیا ضرورت ہے بند کر دو یہ ہے سپریم کورٹ بھی بند کر دو ہائی کورٹ بھی بند کر دو پھر وردی والے لا کے یہاں بٹھا دو پھر یہ کیا ڈھونگ ہے تاکہ ایک ہی دفعہ یہ جو اثارات ہیں یہ پاکستان جب سے بنا ہے ماف کی لیے ہو رہا ہے پینتالیس سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹوں کو فانسی غلط دی گئی ہے پینتالیس سال لگائے ہو اور اس میں بھی نام آیا روپیا لیا وہ دورانی جو اس وقت کے تھے اسد دورانی ڈی جی آئی ایس آئی اس کا بیان لکھا ہوا ہے وہ دوہزار تیرہ سپریم کورٹ پی ای ڈی دوہزار تیرہ سپریم کورٹ پیج بند صفحہ نمبر ایک سارے پردہ نشینوں کے نام بھی دیئے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے آئی ایس آئی نے وہ بنایا سارا تو آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کب سے کبھی چاہیے اس ملک میں نظام عدل کو یرگمال رکھ کر فیصلے کروا رہی ہے اور حتیٰ کہ ایک حردل عزیز پرائم منسٹر کو فانسی تک بے دی گئی جو انہوں نے بھی تسلیم کیا غلط دیا گیا تھی اسی طرح قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا اس میں بھی آئی ایس آئی کا اس میں بھی کردار جو ہے انہوں نے اس کا احطہ کرتے ہوئے ہدایات دی تھی وہ بھی انہی ریپورٹڈ جیجمنٹ ہے وہ بھی اس پر کیا عمل ہوا آج تک کوئی جو انہوں نے خد و خال دیئے تھے اور ہدایات دی تھی کیا اس پر عمل ہوا کسی کو مورد عزام ٹھہرایا گیا اسی طرح جو عمران خان کو بائیو میٹرک کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایجنسیز نے جا کر اس کو گرفسار کیا اور ازوا کیا اور جو ہے وکلا کو مارا اور عملے کو مارا اور جو ہے توڑ پھوڑ کی اور سپریم کورٹ نے کہا گہ رہا ہی نہیں طور پر آپ نے کیا ہو اور ایوانِ عدل میں گھس کر یعنی ایک سینکچوری آف جسٹس میں گھس کر کیا کون سے ایجنسی کے بندے کو جو ہے سزا ہوئی کس کو جو ہے وہ کیا گیا تو یہ چوئے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے ایک ہی دفعہ اور انصاف تبھی پوٹر ہوگا تبھی جو ہے یہ قابل قبول ہوگا جب ایجنسیز کی انٹرفیرنس ختم ہوگی اور اگر یہ ایک ہی دفعہ آپ نے اس پہ بھی اگر بیٹھ گئے آپ سپریم کورٹ نے نام کیا انصاف تو پھر بردی والوں کو بٹھا دو اچھا 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 قاضی فائز عیصہ صاحب نے آج اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا اعلان کیا وہ کہتے ہیں خبریں یہ ساری فیک دیتے ہیں صحافیوں کا کوئی حال نہیں ہے وہ مجھے تو بھائی کہتے تھے کہ میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں آپ نے دیکھا سنا نہیں رہا جب میں نے کہا کہ جی وہ سارا چینل جو ہے سارا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ثبوت دیں اور شواہد دیں اور کس کو اٹھایا گیا کس کو اقوا کیا گیا تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں وہ تو کہتے ہیں ٹی وی اور دوسرے ہی دن جو کہتے ہیں ادھر جا کے ٹی وی پہ تو جا کے بڑا بولتے ہیں آپ لوگ تو پھر دیکھتے نہیں ہو یہ تضاد بیانیاں نہ کریں تو مشورہ دوں گا کہ انصاف کریں اپنا نظام عدل کو ٹھیک کریں نظام عدل کو ٹھیک کریں ملک ٹھیک ہو جائے گا انصاف ملے گا لوگوں کو انصاف آپ اس وقت باپ ہیں پیٹر فرمیلیس باپ ہوتا ہے نظام عدل کا ٹیپ جسٹس جو ہے اگر باپ جو ہے یہ نہیں کرے گا اصلاح نہیں کرے گا تو پھر وہ خانوادہ کیسے خلف ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ ملازمت میں توسیح جو ہے وہ نہیں دی گئی تو آج سو موٹو لے لی ہے ملازمت میں توسیح کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا ان کو ملنے والی تھی اس میں جو ہے وہ آہ انکار کر دیا گیا تو پھر اوہ بھائی یہ ہر چیپ جسٹس جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے نا ہر چیپ جسٹس کو یہی شدنی دی جاتی ہے تاکہ من پسند فیصلے لیے جائیں اوہ بھائی صاحب یہ ایگزیکٹیو آرڈر سے توسیح نہیں ہو سکتی ہے یہ آئینی ترمیم کرنا پڑتی ہے اور آئینی ترمیم آپ کو پتہ ہے دوتے ہائی دونوں ایوانوں میں لیدہ 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 نا کومی اسیمبلی میں نہ ان کے پاس دوتے ہائی ہے نہ ان کے پاس سینٹ میں دوتے ہائی ہے اس لیے یہ لولی پاپ کسے دے رہے ہیں تینکیو تو اس لیے ہم یہ اس قسم کی بالکل زنجیروں میں جھکڑے ہوئے انصاف کو ہم نہیں ایکسپٹ کرتے اور عوام بھی نہیں خوصہ صاحب ہائی کوٹ کے ججیز کو اب سے کچھ دیر پہلے آٹھ خط محصول ہوئے ہیں کسی میں پاوڈر کی پاوڈر بھیجائے کسی میں جو ہے وہ گن کی تصویریں ہیں اور پتہ نہیں اس طرح سے جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں ہاں تو یہ یہ ان سے اور کیا توقع ہے جو جیلی حکومت آئی ہے وہ جیلی حکومت اپنے آپ کو تسلط رکھنے کے لیے اپنا تسلط بحال کرنے کے لیے اور زیادہ خائف کرنے کی کوشش کرے گی یہ حکومت کر رہی ہے وہ بھائی اور نہیں تو جالی مینڈیٹ والی حکومت جو یہ حکومت اس کو کہیں گے دیکھیں جو ڈاکہ مار کے عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مار کے غاصب ہو وہ ہم حکومت نہیں مانتے ہیں ججیز کو دھمکیاں حکومت دے رہی ہے مجھے نہیں پتا کون دے رہی ہے دلا رہے ہیں ظاہر ہے وہی دلا رہے ہوں گے جن کو مسلط یہ قبضہ جو ہے ان کو طوالت دینے کا مقصود ہے کیونکہ ان کو تو کوئی حق نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہیں کہ خود پرائیم منسٹر اپنے ہلکے سے ہار کے اور مزیراعظم بنا دیا جاتا ہے عوام پر غاصب نہیں ہے تو اور کیا گز بیٹھئے اس میں اتنے سو بندہ گز بیٹھیا ہے جو عوام کا مینڈٹ چوری کر کے فارم سنت آلیس کے ذریعے لائے گیا ہے اور پھر ابھی جو ہمارے آہ یہ حیرانی ہوگی آپ کو ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں گیارہ گیارہ ہزار ٹھپے ڈبل مار کے اور انہوں نے وہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ریزرٹ کو تبدیل کرنے والوں کو بھی آرٹیکل چھے میں آنا چاہیے چاہے وہ بتائیں نا ایک کو اندر کریں ایک اسسٹنٹ کمیشنر یا ڈیپٹی کمیشنر کو اندر کریں وہ بتائے گا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ جو ہے ڈبل سٹیمپنگ کی ہے اور اگر کسی اور کے کہنے پر کی ہے تو بھی کوئی جواز نہیں ہے تو اب بھی اس کو جو ہے یہ بچہ نہیں ہے جو اس طرح سے اس کو پکڑ کے تو آپ اس سے کچھ کروا لیں جیسے آپ نے کہا کہ تصدق جلانی صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ باہر ہو گئے اس کیسے تو پہلے تو ان سے مشاورت کے بعد ان کا نام اس میں ڈالا گیا تھا تو پہلے ٹھیک تھی آپ ٹھیک ہیں یہ تو ان سے پوچھئے گا جو آپ کے لاو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا اگر پوچھا تھا ان سے تو پھر یہ آپ نے تو فیصلہ پہلے ہی دے دیا حکومت میں کہ انہوں نے ان اپروپریئٹ لکھا تھا آپ نے تو اس کو ریجیکٹ کر کے کنڈیم کر دیا ان چھ ججز کے خط کو آپ نے تو ان چھ ججز کو الٹا ملدم کے کٹیرے میں کڑا کر کے دے دیا یہ کیبنٹ ساری نے یہ کیا اور پھر ٹرمز آف ریفرنس میں بھی آپ نے جو ہے اس طرح کی بنائی کہ بجائے اس کے کہ انصاف کے اہوانوں سے یہ اثارات ختم ہو آپ نے تو الٹا ان ججز کو جو ہے اس کٹیرے میں کڑا کر دیا تو ظاہر ہے کہ ایک بعض امیر شخص جو ہے وہ تو اس قسم کے سازش کا حصہ نہیں بن سکتا ہے تو تصدق دلانی صاحب نے اب اگر یو ٹرن لیا ہے یا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عوام کا پریشر ہے آپ کا پریشر ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ چھ جز کا ایک ریٹائر جج جو ہے سنے کا تو ظاہر ہے ان کو بھی احساس ہوا وہ چیز جسٹس رہے ہیں وہ چیز جسٹس ریٹائر وہ چھ سرونگ ججز کو بلا کے ان سے بیان لے سکتا ہے کبھی یہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے سو اس لیے سپریم کورٹ کی فون کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو چیزیں ہیں کہ خان صاحب کو توڑ دے کے لیے یہ ساری چیزیں اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ آج کی سماعت کے بعد آپ کو کیا لگ رہے خان صاحب اید سے پہلے رہا ہو جائیں جی دیکھیں بلکل ہو جانا چاہیے اب یہ تو ایک یا دو تاریخوں دو یعنی دنوں کی بات ہے جو خان صاحب کا یہ جو سائفر والا مقام ہے کل انشاءاللہ القادر والے کیس میں میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا یہاں کل انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ القادر والے کیس میں خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی بجرہ بی بی تو پہلے ہی اس میں زمانت پر موجود ہیں تو خان صاحب کی ہو جائے گی سائفر والا رہ گیا یہ دو دن کی بات ہے دو دن کے یہ کبھی امید ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ اید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ بری ہو جائیں گے اچھا خوسر صاحب یہ بتائے گا کہ چھے ججز نے جو انزام لگایا ہے اس میں دو بڑے اہم لوگوں کی طرف اشارہ کے ایک ہے اسٹیبلشپنس دوسرے ہیں ایگزیکٹیو 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 تھے اس وقت کے جو تھے وہ شباز شریف تھے رانسناولہ تھے وہ ساری کبینہ تھی ان کا اشارہ ایگزیکٹیو کی طرف تو وہی بنتے ہیں تو وہ لوگ کیسے کمیشن بنا سکتے ہیں کس طرح انپیری کا حصہ بن سکتے ہیں کیسے ملاقاتیں کر سکتے ہیں چیف جسٹس سے دیکھیں ہمیں تو ملاقات پر بھی اعتراض ہے چیف جسٹس کو بالکل چیف پرائیم مینسٹر کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہیے تھی اس لیے کہ جس پر الزام ہے چیف ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ پرائیم مینسٹر ہوتا ہے تو پرائیم مینسٹر جس کے خلاف جو ہے شکایات کی ہیں چھ جس نے اسی کو آپ کیسے مل سکتے ہیں اور مل کر اس کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن بنائے تو یہ تو پھر جس کے اوپر الزام ہے اسی کو آپ نے کہہ دیا کہ تم منصف بن جاؤ اور تم جو ہے کرو تو ہمیں یہ بالکل ان کی ملاقات پر بھی انکار تھا چیف جسٹس کو قطعن نہیں ملنا چاہیے تھا اور پہلی ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ پہلا جو جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا سر عبد الرشید یہ جب سرکٹ پر لاہور آئے تھے تو پہلا پاکستان کے پرائیم مینسٹر جو ہے دیاقت علی خان صاحب ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی ملاقات کی لکھا چٹ ہی لکھی کے ملنا چاہتے ہیں اور چیف جسٹس اس وقت سر عبد الرشید نے لیاقت علی خان کو انکار کر دیا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا اس کی ہے کہ لوگوں کو یہ شائبہ نہ ہو کہ جو ہے کسی انداز سے پرائیم منسٹر سے مل کر ایگزیکٹیو کا جو ہے اثر انداز ہو گئی ہے انصاف کے فیصلوں پر اثر انداز ہو گئی ہے تو یہ اتنی خوبصورت ہمارے پاس مثال موجود تھی ان کو ملنا ہی نہیں چاہیتا جو انہوں نے کمیشن بنائی یعنی وہ شرمناک حرکت ہے کہ ایگزیکٹیو یہ کابینٹ کہہ رہی ہے کہ نامناسب تھا ان کا خط ان اپروپرییٹ کا لفظ بکہ کے جو چھے ججز ہو بھائی تم تو فیصلہ پہلی دیا کہ ججز نے غلط لکھا ہے فیصلہ پھر تم نے ٹی او آر جو بنائیں ٹرمز آف ریفرنس میں الٹا الٹا ان کو جواب دے بنا دیا بجائے اس کے جنہوں نے نالش کی ہے اور شکایت کی ہے الٹا ان کو کہا گیا کہ اگر الزام صحیح نہ ہو تو پھر تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اور پھر میں سمجھتا ہوں تصدق جلانی صاحب نے صاحب کا چیپ جسٹس جو ہے انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھا کیا انہوں نے انہوں نے کہا ایک تو آرٹیکل دو سو نوم کہ یہ اس میں آتا نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن اس پر بن نہیں سکتا ہے اس لیے کہ یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری کا مسئلہ جوڈیشری ہی کو ریزولف کرنا ہے خوصہ صاحب اب بھی ہم اب بھی ہم سات ججز کا نہیں ہم اس سے بھی توڑا اعتراض ہے کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے فل کورٹ بیٹھنی چاہیے کیونکہ پہلے بھی عمر بطا بندیال صاحب تیر جسٹس پر یہی رضام لگتا تھا کہ من پسند ججز ہینڈ پکٹ اپنے جو ہے من پسند ججز بٹھا کے اور ایک من پسند فیصلہ لیتے ہیں تو خدا رہا یہ شاہبہ دوبارہ نہ دیجئے گا میں یہی توقع کرتا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب فل کورٹ بٹھا کے تمام ججز جو ہیں یہ ان کے سپورٹ کریں گے ہم معاونت کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگزیکٹیو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اتنا اثر ہیں ہمیں گے موسیقی